تو بھائی آتے ہیں آج کی کمائی کی طرف تو آج کی کمائی ہے یہ رہی ہے دیکھ رہے ہو یہ ساری ہے آج کی کمائی بھائی بارہ گھنٹے کی کمائی چلو بھائی الحمدللہ فورس رائٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور بل بنائے سولہ سولہ چلو جو الحمدللہ سیکنڈ آٹ پر کمپلیٹ ہو گئی فورٹین ہفٹی کا بل تھا تو پندرہ سو پینا نہ دی ہیں یا یا رائٹ دے دے نا بابا رائٹ دے دے یا یا اس وقت سے فورس رفت دو رائٹیں کی ہیں اور اب بھی انہیں ایک بجرہ پونہ ایک بجرہ اور بھی تک کوئی اور رائٹ نہیں آئی بھائی فائنلی بھائی تیسی رائٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے اور ٹائم دیکھو سوہ دو بجے کا ٹائم ہے بھائی الحمدللہ پانچ رائٹیں کمپلیٹ نائن بھائی ایک بندے نے مجھے کہا تھا کہ میرے طرف سے آم کھا لینا آم تو مجھے اچھے ملے نہیں پھر میں نے یہ گرما لے لیا بھائی مجھ سے اکثر سوال پوچھے جاتے ہیں کہ یار بغیر کمیشن کے ہم کیسے رائٹ اٹھا سکتے ہیں اور فیک رائٹس آتی ہیں اس سے کیسے بچے ہیں اور بھی بہت سوال آ رہے ہوتے ہیں میرے پاس کہ اب ہم رائٹ نہیں آ رہی تھی دور دور کی رائٹس آ رہی ہوتی ہیں ہم کیسے رائٹس کو پک کریں کچھ بتاؤ مجھے تو ان سب سوالوں کے جواب میں دوں گا آپ کو لائف ہے تو بہت جلد آوں گا لائف تو تم تیاری باندھ رکھنا انشاءاللہ میں فرائیڈے کو یا سنڈے کو میں لائف آوں گا آپ کے سب سوالوں کے جواب دوں گا کون سی گاڑی بہتر ہے کون سی گاڑی کیا ایفریج دیکھی تو کتنا کمائیں گے آپ چھوٹی گاڑی بہت اچھی ہے یا بڑی گاڑی فائدہ مند ہے ایسیری گاڑی چلائیں گے نون ایسی گاڑی چلائیں گے ان سب سوالوں کے جواب میں لائف بیٹھوں گا جو جو سوال مجھ سے پوچھیں گے کتنا پرسنٹیج بنتا ہے اوبر بیسٹ ہے کریم بیسٹ ہے یا انڈرائیو بیسٹ ہے اس طرح ہزاروں سوال میرے پاس سر روز آتے ہیں ہر ویڈیو پر آ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی میں میرے پاس آلٹو ہے میرے پاس پاسو ہے میرے پاس کرولا ہے تو میرے پاس یہ والی گاڑی ہے تو میں چلاؤں کیا بچاؤں گا منتلی پروفٹ آپ کتنا کم آ رہے ہیں مجھ سے پوچھتے ہیں آپ کتنا کم آ رہے ہیں ہم کتنا کم آ سکتے ہیں تو میں ویڈیو میں کیسے ہوتا ہوں تمہیں تو لائف جو پسٹن آپ کرو کہ میں انشاءاللائف اس کے جواب دوں گا میرے نام ہے علی تنویر صادق میں ہوں خراجی سے بلاؤنگ کرتا ہوں اور میں ریگولر ویڈیوز بناتا ہوں انڈرائیور کے اوپر صرف بتاتا نہیں ہوں خود کام کر کے دکھاتا ہوں خود روڑوں پہ جاتا ہوں آپ لوگوں کے خادر بارہ بارہ گھنٹے ریگولر کام کرتا ہوں بارہ گھنٹے میں کتنی ہرننگ ہوتی ہے وہ سب میں ڈیٹیل میں شروع کرتا ہوں کہ بھائی کتنی رائیٹ تھی کتنا ایکلومنٹر میں چل کے گیا ہوں ایمٹی اس کے بعد جب رائیٹ بیٹھی تو پھر میں نے رائیٹ ہوں کتنے ایکلومنٹر دور ڈروپ کیا ایسی و جرائیٹ تھی یا نون ایسی و جرائیٹ تھی کتنا فیر بچا میں نے کتنا بیٹرول لگوایا یہ سب میں ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوتا ہوں اگر آپ لوگ نئے ہو تو بیسلنا بھی سبسکرائب کرلو تاکہ آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوتا رہے کہ ان ڈرائیور کے اوپر فیلحال کیا پوزیشن ہے کام کی شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نیاد رائیم کرنے والا ہے اور آج دن کیا ہے بھائی جمعینات کا دن ہے ٹائم بجھنا چھ بچ کے چالیس منٹ تھی گیا اور پہلی رائیٹ میرے پاس آ چکی ہے پہلی رائیٹ ہے یہ رہی بھائی سات سو پچاس روپر رائیٹ کا بل ہے سات منٹ میں اس کو پک کرنا چلے ہیں ہمیں کو دخوادوں کتنی دور ہے لوکیشن مجھ سے ہمیشہ کی طرح کلومیٹر زیرو کر رہا ہوں یہ کلومیٹر زیرو کر دی ہے تاکہ اچھے سے اندازہ ہو سکے ہمیں اور پھر ہم شام میں دیکھیں گے ہماری گاڑی کیا ایوریج دی رہی ہے اور کتنے کلومیٹر سے لی ہے ہماری گاڑی چلے ہم جی یہ ہے میری فرس رائیٹ کی پک اپ لوکیشن کہاں رہے گی ہاں اچھا سات سو پچاس دوروں میں ہمارے پہنچنے پہنچ کے آپ کو دکھا دوں گے دروپ پائنٹ کتنا دور ہے اور اس کا کیا بلپن ہے لوکیشن کے تقریباً قریب ہو سامنے گلی میں ہی وہاں سامنے آ جائے گا تھوڑا پہلے ہم آرائیف کر دیں تاکہ ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ بننا بھی ریڈی ہو اور وہ بہار آ جائے آپ کو دکھاتا ہوں دروپ پائنٹ کتنا دور ہے مجھ سے دروپ پائنٹ ایٹ پائنٹ سیون کلومیٹر دور ہے مجھ سے ٹھیک ہے نون ایسی کی رائیڈ ہے اور سیون ففٹے کیا بل بنایا پہلی رائیڈ ہے پونے سات بجھ رہے ہیں بھائی چلو بھائی الحمدللہ فرس رائیڈ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور بل بنایا سولہ سو روپ ہے ہاں ہاں بل تو ساڑے سات سو غادر لیکن کیسے بنا سولہ سو آئے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سین ایکچل ہوئے کیا ہے آپ بھائی اس تو سین ایز ہے کہ فرس رائیڈ کمپلیٹ میں نے بل دکھایا بنا ان سے لیے سولہ سو روپ ہے ہاں بھائی پہلی رائیڈ میں میں نے بتایا تھا کہ دکھائے بھی تک جنا جنا نے بھائی جنا سرچ کیا تو بھائی میں نے جنا چکار لیا بھائی مجھے تو ائرپورٹ جانا جنا انٹرنیٹس میں نے بھائی سر وہ فیار آپ کے سامنے بنایا ہے سیڈنھھ لپھائی پھر میں نے بھائی آئرپورٹ سے بھی ڈبل ڈبل ڈریپل ہے آپ کو چارج ایکسے دینے پڑے ہیں میں نے بھائی سر ساڑے پندھرا سولہ سو غادر بلتا ہے ساڑے پندھرا سوڑا سو تمہارے بھائی نے اسے بل لیا وہ بھی نو نیسی میں لے گناہاں پیچھے میں ایرپورٹ ہے انٹرنیسٹر دیکھ رہا ہوں ابھی دوسری رائیڈ بھی ساتھ بجائے گا اور فرس رائیڈ کمپلیٹ علم دلہ سولہ سو کلیکشن ہو چکی ہے ابھی انتظار ہے سیکنڈ رائیڈ کے دیکھو کیا ہوتا ہے یہاں سے رائیڈ ہے بہت دور کی ملتی ہے نیسی کتی دیل میں رائیڈ آتی ہے کیا پتر بھی بہت دور ہوتا ہے ہمارے انٹرنیسٹر ایرپورٹ دیکھو بہت چکے موسم دیکھو الحمدللہ سیکنڈ رائیڈ بھی آ چکی ہے اونے آٹھ بجے کا ٹائم ہے ایرپورٹ سے بہا رہے کھڑا تو ایرپورٹ کے اندر سے یہاں سے یہ ایرپورٹ ہے ابھی میں اندر یار ان کو پکڑنے کے لیے ٹھیک ہے ڈروپ پوائنٹ ہے ان کا شار ٹاؤن یعنی پورٹ کاسم کی طرف یہاں سے واپسی کی رائیڈ جو رہاں دیر سے ملتی ہے ایرپورٹ کے اندر پہنچ کی پھر آپ کو دکھاتا ہوں یہ ڈروپ پوائنٹ کی لوکیشن کتنی دور ہے تو اسی سب سے چودہ سو پچاس کے بل ٹھیک ہے خراب بجائے لوکیشن پہ پہنچ کے اب ازنو ڈروپ پوائنٹ اوکے اوکے چل کھل جا بھائی ٹھیک ہے موسیقی جلے جلے الحمدللہ سیکنڈ آٹ پر کمپلیٹ ہو گئی فورٹین ہفٹی کا بل تھا تو پندرہ سو پر انہیں دی ہیں ٹائم ہو رہا ہے ساڑے آرٹ بجنہ ہے اس ٹائم اور دو رائٹیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں کسی رائٹی کے انتظار میں ہیں یہاں سے رائٹ ساللہ خیر کرے ساڑے آرٹ ہو رہے ہیں اور میں آپ کو دیکھاؤں کیا سلیکشن کتنی ہو چکی ہے یہاں بائیس سو دکھا رہا ہے کیونکہ یہ ساڑے سات سو کی رائٹ دی بٹ یہ ایکچرل سولہ سو کی رائٹ دی کہ میں نے بتایا تھا جینا گورنمنٹ کالیج جلا تھا انہوں نے بٹ اس کو جانا تھا جینا انٹرنیشنل ائرپورٹ تو میں نے اس کے سولہ سور پر اس کے لئے ہیں پندرہ سو اس کے لئے ہیں تو اس حساب سے پیسے بنتے ہیں اکتیس سو روپے تھرٹی ون ہنڈرڈ روپیز چلو دو رائٹیں کمپلیٹ الحمدللہ اب تیسی رائٹ کے انتظار میں ہم بیٹھے ہیں رائٹ آ رہی ہیں لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ مور دن فور پیسجن ریکوائیڈ ہائیجٹ اور ہائی روف ساڑھے نو بج گئے ہیں اور اب بھی تک ہم صرف دو رائٹیں کر کے بیٹھے ہیں وہ ہیں اور رائٹ کے انتظار میں فیلحال ابھی کوئی رائٹ نہیں آ رہی آجا 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 تینو اکھیاں اڈیک دیاں دلواجہ ماردہ واسطہ ہی پیاردہ آجا تینو اکھی آگے 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 اٹھا 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 بائیسو ہی ماردے بائیسو ہی ماردے اٹھا بائیسو ہی ماردے اوکی اور روپر ایت بھی ریجیکٹڈ ابے بھائیہ کون مل گیا اس کو جو کرولا چھوڑ کے سے وہ گاڑی اٹھائی بے یار دیکھو سنگ ہزار کے افرکی میں نے باروں سے پچاس کی اپے شیٹ یہ رائٹ بھی چلی گئی میں تو یہاں کے لگتا ہے پس گیا ہوں ساڑھے دس برجی اب تک رائٹ نہیں آئی کیا کروں میں سمجھ رہی آ رہی بیٹھے ہیں بیٹھے ہیں دیکھو کیا اب اس کو ہزار میں اٹھا دیتا رائٹ دے دے نا بابا رائٹ دے دے یار یار اس وقت سے افرکی رہاں صرف دو رائٹیں کی ہیں اور اب بیپ انہیں ایک بجرہ پونہ ایک بجرہ اور ابھی تک کوئی اور رائٹ نہیں آئی یار کیا ہو رہا ہے مجھے لید آ رہی ہے مجھے گھر جانا ہے مجھے اپنے گھر جانا ہے مجھے گھر جانا ہے مجھے اپنے گھر جانا ہے چلو یار میں تو سو رہا ہوں یار ریسٹ ضروری ہے تو سو جاؤ جب رائٹ آئی گی تو خود ہی اٹھیا ہے مجھے گھر جانا ہے اور اللہ اللہ کر کے دیکھو رائٹ تو آئی وہ بھی کیا ہی مور دن فور اب پتہ نہیں چھے بند ہیں باہر جانا ہے آپ دیکھیں کہ لوکیشن کتنی دور ہے مجھے پک اپ پوائنٹ ٹو پنٹ تری کلومیٹر میں ضرور دکھا رہا ہے کوئی ایشو نہیں ہے اور رائٹ کا فیر میں نے آپ کو دکھایا تھا پندرہ سو پجاس کا فیر ہے ابھی کال آئیے کلائنٹ کی وہ کہہ رہا ہے بھائیس پانچ بند ہیں ہم لوگ اور ایک بچ کے گیارہ منٹ ہو رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہو ٹائم یا مجبوری میں رائٹ اٹھانی پڑے ٹھیک ہے نا اب تم خود سوچو آٹھ بجے کے بعد ابھی جا کے رائٹ آئیے یہ سوائے ایک بجے کیا کرتا ہمیں چلو اللہ خیال کر اس کو ڈراب کرتا ہوں پھر دیکھتا ہوں گے آج کے دن کیسا ہے چلو لوکیشن پہ مہر کرتا ہوں میں یاد ہے پہلے کر دیتا ہوں بھائی اگر کلائنٹ میرے پہنچنے سے پہلے پہنچا ہوں ابھی کہاں ایسی دھوڈ ڈراب لوکیشن ہے یاد دیکھو پندرہ سو پچاس پہ ابھی تیس کلومیٹر کی ڈراب آف ہے یاد لڑکو اور بل پندرہ سو پچاس ہے پانچ بند ہیں یاد مجبوری میں دیکھو وہ رائٹ پکڑی ہے سین تمہیں پتا ہے کہ ایسا ہے کہ ابھی فیلہ اللہ نے چاہت تو ٹریفک بھی نہیں ملے گا لیکن بھائی انتیس کلومیٹر کی رائٹ تو بنے گی بنے گی یاد بھائی فائنلی بھائی تیسی رائٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے ٹائم دیکھو سوا دو بلے کا ٹائم ہے چودی رائٹ کے نظار میں بیٹھے ہیں بھائی یاد کتنے دن لیٹ آئی ابھی تک صرف ہم نے تین رائٹیں کی اور کتنے کیش کلیکشن کی یہ دیکھیں تین ہزار سات سو پچاس آ رہا ہے لیکن اس سے زیادہ ہوئی تقریبا میرے پاس ہو چکی ہیں چار ہزار چھ سو ہو گئے ہوں تقریبا بھائی شکر ہے دیکھو کافی دیر بعد یہ نظار کے بعد رائٹ آئی گئی یہ دیکھو یہ انڈریور کی رائٹ آ رہی ہے اس کی بھائی کی آگی یہ ہے انڈریور کی رائٹ سات سو کا بل ہے اور ساڑھے تین بجنے والے ہیں قریب ہی لوکیشن ہے یہ دیکھ رہے ہوں یہ ٹھپٹی میٹر ہے چلے اس کو پک کر رہے ہیں لوکیشن بل مس پہنچی ہوں آئی میر کر دیا اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈروپ پائنٹ کتنا دور ہے اس کا اوکے ڈروپ پائنٹ دکھاؤں میں آگ کو اب ہے صرف سیبن پائنٹ سیبن پائنٹ فور کلومیٹر ہے اور اس رائٹ کا جو بل بن رہا ہے اب ہے آج ہے تو ٹیچ کام نہیں کرتا اس کا بل بننا ہے سات سو بننا ٹھیک ہے یار صحیح فیر ہے سرجی الحمدللہ چوتھی رائٹ کمپلیٹ سات سو کا بلتا تین سو میں ان کو واپس کر دی ہیں اور ٹائم ابھی ہو رہا ہے چار بج رہے ہیں اور ابھی تک ہم نے صرف چار رائٹیں کی ہیں آئے 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 اور تقریباً کیس سیلیکشن جو ہو چکی ہے میری پانچ ہزار چار سو بے کیس سیلیکشن ہو چکی ہے ابھی تک بھائی سبر کرنا زندگی میں سب سے مشکل کام بتائے گیا انتظار کرنا اور وہ رائٹوں کا جو ہم کر رہے ہیں خیر ابھی آپ دیکھو کہ رائٹ آ چکی ہے اور ٹائم کیا ہو رہا ہے یہ را ٹائم انہیں پانچ بجے کا ٹائم ہے اور قریبی رائٹ پک کرنی ہے نائن ففٹی کلومیٹر دور اس کو دروپ اوہ ساری نائن ففٹی بل ہے اس کا اب رسفانی پر دروپ کرنا ہے میں لوکیشن پہ پہنچتا ہوں پن پوائنٹ پر پھر آپ کو دروپ پوائنٹ دکھانا ہوں کتنی دور ہے اور اسی صاحب سے بل دیکھئے گا آپ سامنے ہی ہوا اسپٹیل میں آلماس پہنچتا ہوں لوکیشن دکھر دی اب میں دروپ پوائنٹ کتنا دور ہے آپ چیک کی جائے گا ٹھیک ہے آج 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 گیارہ کلومیٹر دور دروپ پوائنٹ ہے بھائی ماشاءاللہ یار اسی صاحب سے بل اس کا کیا بنا ہے نائن ففٹی وہ بھی نون ایسی کے ساتھ بھائی الحمدللہ پانچ رائٹیں کمپلیٹ نائن ففٹی کے بل تھا پچاس بھائی پس لیا ہوں اس نے بھائی پچاس دی چھوڑا میں نے بولا خیر ہے تجھے رائٹ دی تیرا شکریہ یار ٹائم آپ دیکھ رہے ہو سوا پانچ بھی لے گا ٹائم ہے پانچ رائٹیں ہو چکی ہیں ٹوٹا رننگ کتنی ہوئی ہو میں بھی آپ کو دیکھاتا ہوں رائٹ سو دیکھو یار اوکے 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 ایسی بھی نہ ڈاب دیا بھائی ایک اور رائٹ بھی آگئی ٹائم ساڑھے پانچ بڑھ رہے ہیں اور بل اس کا بنائے فور فینٹی فائف کا ٹھیک ہے ایسی کے ساتھ رائٹ ہے اور قریب یہ میں لوکیشن سے میں اس کو پھر کرتا ہوں کافی دیر سے ڈرون ٹراتا مل گئی دیکھا صبح تو بھائی ایک رائٹ نے پانچ گھنٹے لے لی تھے میرے بھائی دیکھو میں لوکیشن میں پہنچ چکا ہوں اور میں نے آرائیو بھی کر دی ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہاں گا ڈراؤپ آف کتنا دور ہے یہاں سے نا 3.7 کلومیٹر اس کا ڈراؤپ آف دور ہے اور رائٹ کا فیر بنا ہے فور ٹوئنٹی فائی یعنی چار سو پچیس رو گئے واہو چلیں جو الحمدللہ بھائی چھے رائٹیں ہماری ہو گئی ہیں کمپلیٹ اور فائف انڈرڈ کا بلی ہے میں نے ان سے ہم آلموس جو ہے کوشش کروں گا کہ ایک آخری رائٹ ماروں تاکہ ساتھ زار کا ایسٹیمیٹ تو پورا ہو جائے آج بھائی یہ دیکھو ٹائم چیک کرو بارہ گھنٹے ہمارے ہمارے پورے ہو گئے ہیں اور ہماری گاڑی چلی ہے آج ٹوٹل کتنے کلومیٹر گاڑی چلی ہے وہ چلی ہے ہماری ٹوٹل ایک سو بارہ کلومیٹر آج گاڑی چلی ہے ٹھیک ہے ایک سو بارہ کلومیٹر گاڑی چلی ہے اور میری گاڑی فیول ایوریج کیا دے رہی ہے وہ اس سیم سین ہے فورٹین کی ایوریج میری گاڑی فیول ایوریج دے رہی ہے اور کتنا کمایا ابھی میں بتاتا ہوں گا ٹوٹل رائٹس میں نے کتنی کی اور کتنی میں نے ٹوٹل ایرننگ کی آج بھائی ایک بندے نے مجھے کہا تھا کہ میری طرف سے عام کھا لینا عام تو مجھے اچھے ملے نہیں پھر میں نے یہ گرما لے لیا ٹھیک ہے آج کی دہاڑی جو ہے چھ ہزار آٹھ سو ہے لیکن کوئی نہیں کھائیں گے پییں گے بنیں گے نواب اور کیا آج کی کمائی کی طرف تو آج کی کمائی ہے یہ رہی ہے دیکھ رہے ہو یہ ساری ہے آج کی کمائی بھائی بارہ گھنٹے کی کمائی آج کام کچھ خاص نہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اچھی ارننگ ہے تو بھائی اس سے ڈبل پیسے میں نے کمائی ایک دن میں آج کی ارننگ جو ہے وہ ہے چھ ہزار آٹھ سو روپے بارہ گھنٹے میں آج کے دن کچھ خاص نہیں تھا لیکن اس سے اچھا اور بھی ارننگ کر سکتے تھے لیکن کیا نہیں کیونکہ رائٹس بہت دور دور کیا رہی تھی اور پانچ پانچ گھنٹے میں نے ویٹ کیا ہے نا وہ مجھے لے ڈوبے یار ورنہ میں الحمدللہ آج آٹھ ہزار نوزر گرننگ ہو جاتی ہے